اس مووی میں سب انسانوں کو جینرٹنگ انجینرنگ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر انسان کے بازوں میں ایک ٹائمر سٹارٹ ہو جاتا ہے جب ٹائمر میں ٹائم ختم ہوتا ہے انسان مر جاتا ہے جب کسی انسان کی عمر پچیس سال ہو جاتی ہے تو اس کے بازوں میں ایک سال کا ٹائمر سیٹ کیا جاتا ہے مطلب کہ ان لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک سال کا وقت ملتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے ٹائم کمانا پڑتا ہے مطلب یہ کہ یہاں پر لوگوں کو پیسہ نہیں بلکہ ٹائم کمانا ہے یہاں پر پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں یہاں پر ہر انسان دوسرے انسان کو اپنا ٹائم دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے اور اپنے ٹائم کو ایک ڈیوائس میں سٹور بھی کر سکتا ہے اب چلتے ہیں مووی کے اسپلیشن کی طرف اس مووی کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں ایک ویل نام کے لڑکے کو جو اپنی مدر کے ساتھ لیٹنٹ نام کے شہر میں رہتا ہے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ زیادہ رہنے کے لیے ٹائم کریں سکیں کیونکہ ان کے ٹائمن پر چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم بھی نہیں ہوئی ایک دن بل اپنی مدر کا بڑھنے رش کرتا ہے اور اس کی مدر دیکھنے میں دل کی عمر کے ہلاک رہی ہوگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچیس سال کی عمر کے بعد یہاں کے لوگوں کا ٹائم بھک جاتا ہے اور اس لیے یہ لوگ پورے نہیں ہوتے اور ان کو ٹائم کما کر زیادہ رہنا بڑتا ہے پھر ویل کی مدر اسے بتاتی ہے کہ اس کے پاس رہت تین دن ہے اور بجلی کا بل بینک سے لیے ہوا نون سب کچھ تین دن کے اندر کلیر کرنا ہے یہ سن کر ویل اپنی مدر کو کہتا ہے کہ وہ فیکٹری میں اور دیادہ کام کرے گا تاکہ سب بلز کو کلیر کرتے مگر اس کی مدر اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ آج وہ گھر اوبر ٹائم کرے گی اور گھر بھی دیر سے آئے گی اور ویل کو کہتی ہے کہ وہ کل شام کو مجھے بس ٹاپ پر آ کر گئے جہاں پر دونوں برڈے سیلیبریٹ کریں گے اور ویل کی مدر جانے سے پہلے اسے آدھے گھنٹے کا ٹائم دے کر چلی جاتی ہے تاکہ وہ کھانا وگرہ کھا سکے اب ویل بھی اپنے کام پر جا رہا ہوتا ہے کہ دستے میں اسے ایک چھوٹی بچی نظر آتی ہے کس کا نم مایا ہوتا ہے اور وہ ویل سے تھوڑا سا ٹائم مانگ دی ہے اور وہ اپنا پانچ منٹ کا ٹائم مایا کے ڈیوائس میں سٹور کر دیتا ہے اور مایا وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ویل بھی اپنی فیکٹری ایریا میں پہنچتا ہے جہاں پر وہ کام کرتا ہے وہاں پر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ سبھی چیزوں کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور کھانا کھانے کے لیے اسے پہلے سے زیادہ ٹائم دینا پڑے گی کیونکہ یہاں پیسو کی نئی ٹائم کی ویلی ہے وہاں ویل کے ساتھ اس کا دوست بھی ہوتا ہے اور وہ دونوں چیزوں کے ریٹ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ چیزوں کے ریٹ ہر خزرت ہے جن کے ساتھ بڑھ رہے ہو اب وہ دونوں اپنے لیے کافی لیتے ہیں اور اپنے کام پر جانے لگتے ہیں کہ رس سے میں انہیں ایک مرا ہوا آدمی نظران کیونکہ اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے اور آج وہ کام ختم کرنے کے بعد ویل اپنی سیل دیکھ کر اپنے دوست کے ساتھ کسی کلاب میں جاتا ہے کلاب میں جانے کے بعد اس کا دوست بہت زیادہ ڈرنگ کرتا ہے اس کلاب میں ویل کی نظر ایک آدمی پر بڑھتی ہے جو کہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے پاس ایک سو سال کا ٹائم ہوتا ہے جب وہ آدمی ڈرنگ کر رہا ہوتا ہے تو ویل اس کے بازوں پر دیکھتا ہے جس پر بہت زیادہ ٹائم ہے اب ویل اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہاں پر تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ یہاں کے لوگ تمہیں مار دیں گے اور مار کر تمہارا ٹائم چوری کرنے گے مگر وہ آدمی اس بات پر توجہ نہیں دیتا اور ڈرنگ کرنے لگتا ہے کہ وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے وہ اس علاقے کا گینگسٹر ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے ٹائم چوری کرتا ہے اس گینگسٹر کو یہ خبر ملی تھی کہ کلاب میں ایک بہت یمیر آدمی آیا ہوتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے اس لئے وہ گینگسٹر اس آدمی کو لوٹنے کے لئے آ جاتا ہے اسے دیکھ کر کلاب میں سب ہی لوگ آگنے لگتے ہیں اور ویل دور کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اب گینگسٹر اس آدمی سے کیم ٹھیلنے کا کہتا ہے جس پر امیر آدمی سے کہتا ہے میں نے بہت زیادہ ڈرنگ کی ہوئی ہے اس لئے میں پہلے واش روم جانتا ہوں اور وہ واش روم جا کر بہت زیادہ ووکٹ کرتا ہے اور تب ہی گینگسٹر کا ایک آدمی واش روم کے پاس جاتا ہے تو ویل بھی وہاں پچھا کر اس آدمی کو مار دیتا ہے اور اس آدمی کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ان دونوں کو بھاگتا دیکھ کر گینگسٹر اور اس کے لوگ اسے ٹھونڈنے لگتے ہیں لیکن وہ دونوں ایک بلڈنگ کا شیڈر کھولتے ہیں اور اس بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں اس بلڈنگ سے گینگسٹر پر نظر رکھتے ہیں اور ساتھ ہی میر آدمی ویل کو بہتنا نام بتاتا ہے کہتا ہے میرا نام ہنری ہے اور میں نیو گرین ریچ کا رہنے والا میری عمر 105 سال ہے جس پر دیل اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ٹائم لے کر یہاں کی ہوا ہے تو ہنری اسے بتاتا ہے کہ اب یہ ٹائم میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا اور بتاتا ہے کہ انسان ایک ٹائم کے بعد ہر چیز سے اتا جاتا ہے میں بھی اپنی لائف سے تانگ آ گیا میں نے اپنی لائف میں سب کچھ کر لیا ہے اور اب جینا نہیں چاہتا اب ہنری ویل کو دیکھتا ہے جس کے بعد بہت کم ٹائم تھا اب وہ دونوں وہاں پر ڈرنک کرنے لگتے ہیں اور سو جاتے ہیں اب صبح کو ہنری ویل کو اپنا سارا ٹائم دے دیتا ہے اور اپنے پاس صرف پانچ منٹ کا ٹائم رکھتا ہے اور چلے جاتا ہے ویل جب سو کر اٹھتا ہے تو اپنے پاس بہت زیادہ ٹائم دیکھ کر حیران دے ہو جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ ٹائم ہنری نے دیا ہو گا اب ہنری وہاں سے نکل کر ایک بریج پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر اپنا ٹائم ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور جیسے ہنری کا ٹائم ختم ہوتا ہے وہ بریج سے گڑ کر مار جاتا ہے اب ویل وہاں سے نکل کر اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اسے سب کچھ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہنری نام کے آدمی نے اسے سو سال کا ٹائم دیا ہے اور وہاں وہ داس سال کا ٹائم اپنے دوست کو بھی دے دیتا ہے اب ہم فیل کی مدر کو دیکھتے ہیں جس نے بجلی کا بل اور بینک کا لون دے دیا تھا اب وہ دوبارہ سے سٹی جانے لگتی ہے اور بس میں جاتی ہے اب بس ڈرائیور ان سے کہتا ہے کہ بس کا کرایا ڈبل ہو چکا ہے اب انہیں ایک گھنٹے کی وجہ دو گھنٹے کا ٹائم دینا ہوگا تو فیل کی مدر کے پاس تو ٹوٹل ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور فیل بس ٹاپر اپنی مدر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے لیکن اس بس میں اس کی مدر نہیں ہوتی اب ویل اپنی مدر کو دوننے کے لیے وہاں سے جلا جاتا ہے ویل کی مدر اپنے بیٹے تک پہنچنے ہی والی ہوتی ہے کہ اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے یہ دیکھ کر ویل بہت زیادہ روتا ہے اس کے پاس تو سو سال کا ٹائم ہے مگر پھر بھی وہ اپنی مدر کی جان نہیں بجا سکا ہے اصل میں ویل اپنی مدر کے ساتھ گرین پیچ سیٹی میں جا کر رہنا چاہتا تھا اور اس نے سوچا تھا کہ وہاں جا کر یہ دونوں ایک بہت اچھی زندگی گزاریں گے اب اس بریج والی جگہ پر جہاں ہینڈی کی موز ہوتی تھی وہاں ٹائم کی پر آ جاتے ہیں یہ ٹائم کی پر پولیس ہی کی طرح کے ہوتے ہیں ان ٹائم کی پر سا کام کرائم کو روکنا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی کرائم کی چھولی نہ کر سکے ٹائم کی پر وہاں پر سی سی ٹی بھی فونڈیچہ کرتے ہیں لیکن وہاں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا کہ ہینڈی کا ٹائم کس نے چھولی کیا دوسری طرف ہم ویل کو دیکھتے ہیں جو ٹائم زون کو پار کر کے گرین ویج کی طرف جانے والا ہوتا ہے جہاں پر سب یہ میڈ لیگ لوگ رہا کرتے ہیں ٹائم زون کا مطلب سیٹی کے بارٹر سے اب ٹائم کیپرز کو یہ بات بتا چلتی ہے کہ ویل نام کا ایک آدمی بہت زیادہ ٹائم زون پار کر کے گرین ویج کی طرف جا رہا ہے ٹائم کیپرز کے پاس ویل کی ایک تصویر بھی آ جاتی ہے گرین ویج میں آ کر ویل ایک بہت ہی بڑے فائز سٹار ہوتر میں رہتا ہے اور وہاں پر وہ کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھاتے ایک لڑکی جس کا نام سلیوہ تھا ویل کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ایک بہت ہی امیر ہاندان سے ہوتی ہے اب ویل ویٹر سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کوئی کسینو ہے تو ویٹر اسے کسینو کا بتا دیتی ہے اب ویل کسینو میں پوکر کھیلنے چلتا ہے کسینو میں آ کر ویل ایک آدمی سے ملتا ہے جو لوگوں کو لون دیا کرتا ہے اور اس سیٹی کا سب سے ریادہ میر اور مشہور آدمی ہوتا ہے اب ویل جب پوکر کھیلتا ہے تو اس کی بازی یارہ سو سال تک ہو جاتی ہے اور ویل کیم کو ون کر لیتا ہے اس کے بعد وہ امیر آدمی ویل کو اپنی بیٹی سے بھی ملواتا ہے یہ وہی لڑکی سلیویا تھی یہ لڑکی ویل کو گھر پر ملاتی ہے ویل پارڈی میں جانے کے لیے ایک گاڑی خریدتا ہے اور اس میں پارڈی پڑ جاتا ہے اب وہ امیر آدمی ویل کی ملاقات اپنی فیملی سے بھی کرواتا ہے اور اس پارڈی میں سلیویا اور ویل ڈاس بھی کرتے ہیں یہ بات لڑکی گھر والوں کو اچھی نہیں لگتی اب ٹائم کیپرز کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ویل کہاں پر ہے اور وہ پارڈی میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ ویل کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے ساری انویسٹیگیشن کرتے ہیں ٹائم کیپرز کا ہیڈ جس کا نام رے ہوتا ہے وہ ویل سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا زیادہ ٹائم کہاں سے آئے ویل اس ہیڈ کو ساری کہانی بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہیڈری نام کے آدمی نے اسے یہ گفٹ کیا ہے یہ سب سن کر رہے کوئی یقین نہیں آتا وہ ویل سے سارا ٹائم لے لیتا ہے اور صرف دو گھنٹے کا ٹائم چھوڑ لیتا ہے اور یہ بات اس لڑکی اور اس کے فادر کو بھی پتا چل جاتی ہے کہ ویل ایک چھوڑ ہے اور دبے ویل ان ٹائم کیپرز کو مارتا ہے اور سلیویا کو گل پوائنٹ پر کار میں لے جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے ٹائم کیپرز ویل کا پیچھا کرتے ہیں لیکن ویل وہاں سے بھاگ جاتا ہے راستے میں سلیویا اسے کہتی ہے کہ مجھے تو پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا اور اپنے فادر کی بات ماننی چاہیے نہیں تو ویل اس سے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں بتا ٹائٹن چوک کے ویل کا ایریا تھا وہاں پر لاکھوں لوگ ٹائم کی وجہ سے بڑ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ اس کے فادر کی وجہ سے ہوتا ہے جو لوگوں کو انویسٹ پر ٹائم دیتا ہے کہ تب ہی ان کی گاڑی کے نیچے کچھ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی گاڑی کا ٹائم بھڑ جاتا ہے اور ان کی گاڑی گھٹ جاتی ہے اور وہ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور وہاں پر وہ گینکسٹر آ جاتا ہے وہ بھی ویل کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے وہ وہاں آ کر ویل کے ٹائم کو چک کرتا ہے جس کے پاس دو ملٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد وہ سلیویا کے ٹائم کو چک کرتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ ٹائم تھا اور وہ گینکسٹر سلیویا کا ٹائم چوری کر لیتا ہے اتنے میں وہاں ٹائم بھی بڑھ کے سائرن کی آباس سنتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب ان دونوں کو ہوش آتا ہے تو سلیویا اپنے ٹائم دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اب ویل اپنے دوست کے گھر جاتا ہے جسے ویل نے ٹائم دیا ہوتا ہے تو وہاں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ زیادہ ٹرنک کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے اب ویل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے تو اس کی نظر سلیویا کی یہ ریت میں بڑھتی ہے جس کو بیچ کر وہ دو دن کا ٹائم لے لیتے ہیں اب ویل اس لڑکی کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور رستے میں وہ اس شہر کے لوگوں کو دیکھتی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے یہ لوگوں کو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے اگلے دن جب بینک اوپن ہوتا ہے لیکن سلیویا کے فادر نے بینک میں ٹائم لیتے نہیں کروایا ہوتا اب ویل اس لڑکی کے ساتھ گھر سے باہر جا رہا تھا لیکن باہر آ کر وہ لڑکی اسے کہتا ہے کہ واپس گھر چلی جائے جس پر لڑکی کہتی ہے کہ میں گھر نہیں جاؤں گی اور ہم دونوں مل کر اس ٹائم لیتے ہیں تو ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ غریب لوگوں کا بھلا ہوگا جس پر ویلی سے کہتا ہے کہ اس سب میں بہت خطرہ ہے اور تم اپنے فادر کو کال کرو اور وہ فون کی طرف جانے لگتی ہے کہ وہاں پر ٹائم کیپر کا ہیڈ آ جاتا ہے جس پر سلیویا گن سے فائر کر دیتی ہے ویل ٹائم کیپر کو ٹائم دیتا ہے اور وہ دونوں اس کی گاڑی لے کر وہاں سے چلے جاتی ہیں سلیویا اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے اپنا ٹائم اسے کیوں دیا جس پر وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم بہت کم تھا جب تک اس کے ساتھ ہی وہاں پر آتے تو وہ مر جاتا ٹائم کیپر کا جو ہیڈ رے تھا وہ اپنی ساری سیل ریک ڈوائس میں جمع گیا کرتا تھا اور خود صرف ایک دن کا ٹائم لے کر ہی چلتا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلیویا کے فادر رے کو رشوت دے رہے تھے کہ میری بیٹی کو ریسٹ نہ کرے جس پر رے کہتا ہے جتنا بل دمیدار ہے اتنا ہی آپ کی بیٹی سلیویا میں اور وہ اس کو بچا نہیں سکتا اب سلیویا بھی بل کے ساتھ مل کر اپنے فادر کے بینک میں چوری کرنے کا سوچتی ہے اس بینک میں بہت زیادہ ٹائم بیوائسیز تھا اب یہ دونوں اس بینک میں پہنچ کر ساری ڈوائس چوری کرتے ہیں اور گریبوں میں باند دیتے ہیں یہ بات سلیویا کے فادر کو پہ پتا چل جاتی ہے کہ ان کی بیٹی اور فیل نے مل کر بینک میں چوری کی ہے اگلی دن ہم ان دونوں کو ایک ہوتل کے کمرے میں نیکھتے ہیں اس ہوتل میں رے بھی مہن جاتا ہے لیکن یہ دونوں ویڈو سے کود کر بھاگ جاتے ہیں ان دونوں کو بھاگتا ہوا دیکھتا ہے تب ہی وہ دونوں ایک بس پہ سوار ہو کر چلے جاتے ہیں اب یہ دونوں ایک اچھے سے ہوتل میں رکھ جاتے ہیں کہ وہاں گینکسٹر دی بیل اور سلیویا کا لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے آخری سے ان دونوں کا پتا چل جاتا ہے اور وہ کمرے میں مہن جاتا ہے لیکن ان دونوں پر دس سال کا ہی نام تھا اور وہ وہاں آ کر ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں ویڈو گینکسٹر سے سارا ٹائم لے لیتا ہے اب گینکسٹر کے پاس کچھ ہی سیکنٹ کا ٹائم رہ جاتا ہے ویڈو گینکسٹر کے سب ہی آدمیوں کو مار دیتا ہے اور گینکسٹر کا بھی ٹائم قدم ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اب یہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور رستے میں دیکھے ہیں کہ بینک کا لون کا ریٹ بڑھ چکا ہے ویڈو یہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ گرین ویڈ کے لوگ ٹائم کو پانٹ رہے ہیں ویڈو گینکسٹر سے ٹائم کو چھڑا لیں گے اور ٹیو لوگوں میں مار دیں گے اب سلیویا اپنے فادر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم میں خود کو سرنڈر کرنے آئی ہوں اب ویڈ جو کہ کارز کے روح میں ہوتا ہے سلیویا کے فادر کو گن پوائٹ پر وہاں سے لے جاتا ہے جہاں پر انہوں نے ٹائم رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس ڈیوائس میں ایک ملین سال کا ٹائم ہے اس کا فادر یہ سب کرنے سے منع کرتا ہے کہ یہ سب ٹھیک نہیں لیکن وہ دونوں یہ ٹائم لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب یہ خبر ٹیکوں میں مل جاتی ہے کہ سلیویا اور ویڈ ایک ملین سال کا ٹائم لے کر بھاگ رہے ہیں اور رین کا پیچھا گڑے لگتا ہے مگر وہ دونوں کسی طرح سے بچ نکلتے ہیں لیکن ٹرے اپنے گاڑی سے ان کی گاڑی کو ٹکر مارتا ہے اور ان دونوں کی گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں پاس ہی مایہ ہوتی ہے جس کو پہلے اس نے پانچ منٹ کا ٹائم دیا تھا وہ اپنی گاڑی سے اترتا ہے اور مایہ کو وہ ٹائم دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹائم قریب لوگوں میں باردتے اتنے میں رے وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان دونوں کو گن پوائنٹ کرتا ہے اتنے میں مایہ وہاں ٹائم باردنا شروع کر دیتی ہے اسی ٹائم کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ لوگ اگٹھے ہو جاتے ہیں اس حجوم کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب رے کار میں بیٹھا ان دونوں کا پیچھا کرتا ہے اور ان کے سامنے گن لے کر کھڑا ہو جاتا ہے یہاں پر ان دونوں کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے اویل یہاں پر سمجھ جاتا ہے کہ رے بھی ڈیٹن کا ہی رہنے والا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں سے کوئی بھی باہر جائے اور امیر بن جائے اگر کوئی یہاں سے باہر گیا تو وہ امیر ہو کر سارا ٹائم غریبوں میں بانڈ دے گا اور سارا سسٹم خراب ہو جائے گا غریب لوگوں اور امیر لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا یہ سب باتیں کرنے کے بعد ویل رے سے اپنا ٹائم مانگتا ہے جو ویل نے اسے دیا تھا رے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ وہی مر جاتا ہے اب یہ دونوں جا کر رے کی گاری سے اس کی سیلری لے لیتے ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم آ جاتا ہے اب ٹی وی پر نیوز دکھائی جاتی ہے کہ سب ہی لوگ گرین ویچ کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ایک بلین ملی ڈیوائس بارٹنے سے سارا سسٹم خراب ہو گیا ہے ٹائم کیپرز بھی اپنے آفیس سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور اب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی جاب کر سکتے ہیں وہ سب اپنی جاب چھوڑ دیتے ہیں اور گھر واپس چلے جاتے ہیں اور اب ہم ویل اور سلیویا کو ایک اور پینک کے باہر دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک اور پینک میں چوری کرنے والے تھے